سرکاری ٹھیکوں میں اب گھپلے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت کا سرکاری ٹھیکوں میں شفافیت کے لیے ای ٹینڈرین سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے منظوری دے دی داتا دربار گیٹ نمبر ایک پر سیوریس کا نظام ایک ماہ سے خراب گندگی اور بدبوک کی وجہ سے زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا لاکھوں روپے ماہانہ اکٹھا کرنے والی دربار انتظامیاں بھی خاموش سبزیاں سرکاری ریٹ میں سستی بازار میں مہنگی ٹیمارٹر ایک سو چالیس روپے فی کلو فروغ کیا جانے لگا لیسن ایک سو ساٹھ ادرک ایک سو پچھتر روپے فی کلو میں فروغ کریلے ایک سو ساٹھ روپے میں بھی نہ آیا برائلر گوش کی قیمت بھی کم نہ ہو سکی دو سو اکتالیس روپے فی کلو فروغ دونے لگا خریداری کے لیے آئے شہری پریشان بیس سال قابل ستو قتلہ میں خاتون کے اغواقہ معاملہ وفاقی شرعی کورٹ میں کیس کی سباس سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشنز عدالت پیش عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کروانے پر کیوں نہ آپ کو معاتل کر دیا جائے عدالت کا ایس ایچو ستو قتلہ پر ادھار برہمی ایس ایچو نے عدالت سے معافی مانگ لی دو رکنی بینچ نے اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی آشکیانہ اور رمضان شگر ملز کیس میں اہم پیشرف نیپ کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گے سخت شکنجہ کسنے کی تیاری نیپ کی لیگل ٹیم نے زمانت خارج کروانے کی اپیل تیار کر لی اپیل آئندہ ہفتے سپریم کورٹ ریجسٹری میں دائر کی جائے گی اپیل منظوری کے لیے نیپ ایگزیکٹیو بورٹ میں پیجوا دی گئی اور پی کل آئی منصوبے کی تعمیر میں مبینہ بے ذاتگیوں کا معامدہ جوڈیسل ایکٹیوزن پینل کے سربراہ عزر صدیقہ نیپ سے تحقیقات کا مطالبہ چیرمن نے آپ کو خط لکھ دیا پی کل آئی منصوبہ ایکنک کی منظوری کے بغیر بنایا گیا منصوبہ شروع کرنے کے ان کے من پسند افراد کو بھٹی کیا گیا خط کمہ سنگی موسیقی